اگر کسی نے آپ کو بہت ادھک پریشان کر رکھا ہے آپ کسی کی وجہ سے بہت ادھک چندت ہے اور اس انسان سے آپ چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں آپ اس کی ایسی ہی بربادی دیکھنا چاہتے ہیں جیسا وہ آپ کے لئے بری سوچ بری دھارنہ رکھتا ہے میترو بہت ہی شکتشالی انکوں کے دوارہ ہونے والا ہے ایک ایسا اپائے ایسا ٹوٹ کا آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں جسے آپ جس کسی انسان پر کر لیں چاہے وہ پرش ہو یا استری ہو کوئی بھی آپ کا دشمن اس پر آپ اسے کر لیں وہ انسان میترو راک ہو جائے گا کہنے کا عرض ہے اس کے جیون میں ایسی آگ لگ جائے گی میترو کہ وہ پوری عمر صرف روتا ہی رہے گا کبھی کوئی ترقی کوئی اچھا کام نہیں کر پائے گا اس کے جیون میں جتنے اس کے آس پاس کے لوگ بھی ہوں گے میترو اس سے نفرت کریں گے زندگی اس کے لئے موت سے بھی بتر ہو جائے گی میترو بہت طاقتور یہ اپائے ہیں یدی آپ کے جیون میں ایسا کوئی وقتی ہے جس سے آپ بہت عدد چنتت ہیں جو آپ پر دشمن ہو شطرو ہو آپ پر پوری نظر رکھتا ہو اس اپائے کو کر سکتے ہیں اپائے میترو آپ کسی بھی دن کسی بھی سمیں کر سکتے ہیں بتائی گئی کریا بتائی گئی ویدھی کو یدی آپ بتائی انصار کر لیں گے تو میترو آپ کا یہ حکار سوپرتشت پورن ہو جائے گا کیا کرنا ہے آپ نے میترو ایک ستھان پر آپ دکشن دشا کی اور مک کر کے بیٹھ جائیں یعنی ساؤتھ کی اور اپنا مک کریں بیٹھ جائیں کسی بھی کپڑے آسن پر ایک کاغج اپنے پاس رکھیں سفید رنگ کا ساف ستھرا کاغج ہو آگے پیچھے اس میں کچھ نہ لکھا ہوا ایک کالے رنگ سکیچ پین مارکر کلم کچھ بھی آپ رکھ لیں کہنے کا عارض ہے اس کی سیاہی کالی ہو ساتھ میں میترو آپ نے تھوڑا سا نمک رکھنا ہے کسی بھی پاتر کٹوری چمج کوئی پلیٹ کسی پر بھی تھوڑا سا نمک رکھ لیں اب آپ نے میترو کیا کرنا ہے جو کاغج ہے اس کاغج پر کالے رنگ سے جیسے ویڈیو میں دکھائے گئے ہیں آپ نے شبد اور انک لکھنے ہیں بتائے طریقے سے سب سے پہلے آپ اس شترو کا نام یہاں پر لکھیں گے جس کے لئے آپ اسے کر رہے ہیں مکھے نام پرمکھ نام ہی لکھیں اس کے بعد سنکھیا لکھیں گے آٹھ شونیا ایٹ زیرو گھٹاو کا چند بنائیں گے یعنی مائنس کا چند لگائیں گے نو ایک سات نائن ون سیون یہاں پر لکھیں گے جڑا ہوا ساتھ میں لکھیں گے سہ سہ لکھ کر دو بندیاں آپ لگائیں گے مطروں سارے شبد جڑے ہوئے ہیں سارے شبد انک جڑے ہوئے ہیں نیچے لکھیں گے آپ سرب ناش سرب ناش مطروں یہ آپ نے کاغج پر لکھنا ہے اب آپ کیا کریں گے ایک بار آنکھ بند کر کے اس انسان کو سوچیں گے جس کے لئے آپ یہ اپائے کر رہے ہیں اور من ہی من اس کا تین بار نام لیں گے اب مطروں جو نمک رکھا ہے سیدھے ہاتھ کی ایک چٹکی نمک اٹھائیں اور آپ بولیں سہ سرب ناش اور شترو کا نام سہ شرب ناش شترو کا نام یہ آپ نے مطروں پانچ بار بولنا ہے اور وہ جو چٹکی نمک ہے یہ اس کاغج پر رکھ دینا ہے کاغج کو مطروں سامنے آپ جمین پر ہی رکھیں گے اس پر رکھ دینا ہے اس کے بعد مطروں آپ نے آٹھ شونی نو ایک ساتھ آٹھ شونی اور نو ایک ساتھ کے بیچ میں تھوڑا سا انتر دیں بولتے سمیں یہ آپ نے پانچ بار بولنا ہے بس مطروں اب آپ اس کاغج کو فولڈ کر دیں بند کر دیں پڑیا نمہ بنا لیں نمک اس کے اندر ہی رہے گا گھر سے باہر جائیں دس گیارہ قدم کہیں بھی نکل جائیں سامنے کی دشا چھوڑ کر اور یہ نمک اور کاغج ایک ساتھ مطلب پڑیا نمہ بنا کر ہی کسی بھی پیڑ پوندے یا کسی بھی ایسے خالی ستھان پر سہارے پر کسی چیج کے جیسے دیوار ہو گئی کوئی انٹ کا سہارہ بھی ہو گیا آپ اسے رکھ دیں یہ کارے مطلب کر کے بنا اس اور دیکھیں واپس آپ گھر کے بھی تراج ہیں مطلب جیسے ہی آپ نے یہ اپائے ختم کیا آپ کے شطر آپ کے دشمن پر اس کا سیدھا پرپاو ہوگا اور وہ انسان آپ کا اس کے جیون میں مطلب آگ لگ جائیں گے آپ دیں آگ گیا مطلب اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی خیال رکھیں اپنا خوش رہے ہیں نمشکار